نوازکار میں جیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈو پولٹکس آج کل تیستہ سے تلوار کا نام آپ لوگ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے اسی کے اوپر چرچہ کرنی ہے کہ آخر یہ ہے کون اس کا آفتاب عالم نام کے سپریم کورٹ جد سے کیا رشتہ ہے لیٹنین جنرل زمیر الدین کون ہے جنہوں نے بلیم کیا تھا موڈی سرکار کے اوپر کی ایک دن تک آرمی کو احمد آباد ائر سٹرپ پہ بٹھا کے رکھا اور لوگوں کو مرنے دیا تھا ایس آئی ٹی نے کیا کیا کہا ان کی فائنڈنگ کیا کیا تھی تیستہ سے تلوار اور زاکیا نے مل کے ایسان جعفری جو کانگریس کا ایم پی تھا جس کو گلورک سوسائیٹی میسیکر میں جو انہتر لوگوں کی ہتیہ ہوئی تھی اس دن دنگوں میں اس میں وہ مارا گیا تھا جب وہ گولی چرا رہا تھا اس کا اور زاکیا کا کیا سمبند ہے کیسے انیس سالوں تک کسی دوسرے کے کندے پر بندوق رکھ کے تیستہ سے تلوار نے لگاتار موڈی اور شاہ کو جو ہے فریم کرنے کی کوشش کی کیسے اپنے لوگوں کو کانگریس نے لگاتار ایک کے بعد ایک پدم شریع اور پدم بھوشن دیا جس میں کئی نامچین جنرلسٹ سامل ہیں کیسے کچھ لوگوں نے اپنا پورا کریر موڈی اور دوہزار دو کے دنگوں کے اراؤنڈ پورا بنایا اور بیس سال تک یہ لوگ ایک ہی جھوٹ کو لگاتار بولتے رہے اور انتتہ چوبیس جون دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ نے ان سب کو بند کیا اور کہا کہ دوہزار بارہ میں ایس آئی ٹی نے جو کلین چٹ دی تھی موڈی کو وہ اچت تھی اور اس کے بعد بھی یہ لوگ جو پڑے رہے لگاتا گول پورٹ شفٹ کرتے رہے پہلے کچھ کہا دوبارہ کچھ کہا اور یہ سب کرتے ہوئے ان کے پیچھے ان کا موٹیف کیا تھا کارن کیا تھے کیا لکش تھا ان کا موڈی کو لے کر امید شاہ کو لے کر اور بھاجپا اور رسس کو لے کر ان سب پہ سپریم کورٹ نے تیکھی ٹپڑی کرتے ہوئے اس کیس کو سرودہ کے لیے بند کر دیا ہے تو اسی پر آج ہم چرچہ کرتے ہیں آئیے آرم کرتے ہیں آرم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہے چینل کو نوٹفکیشن بیل اوشش دبائیں اور ہماری جتنی ویساہتہ کر سکتے ہیں اوشش کریں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تیستہ ستلوار ہے کون اور اس کی ممبئے میں اتنی وری مطلب لگوک پانچ سو کروڑ کا اس کا بنگلہ کے سے آیا اس کا اتحاس یہ ہے کہ بہت سنچپ میں پاریواری اتحاس بتاؤں گا کہ اس کے دادا جو تھے وہ نہرو کے کافی قریب مانے جاتے تھے اور جتنے بھی ہندو ویروڈی قانون ہیں اس کے دادا نے نہرو کے ساتھ مل کے بنائے تھے اور اس کے پردادا کون تھے وہ وہی آدمی تھا جس نے جنرل ڈائر کو جلیاں والا باگ جو ہتیاکانڈ ہوا تھا اس میں جنرل ڈائر کو کلین چٹ دینے والے اسی کے پردادا تھے تو آپ لینیت سمجھ سکتے ہیں کہ ڈین اے میں ان کا کیا چل رہا ہے اور اس کا ایک انجیو تھا سبرنگ کر کے جس کے تھوڑ یہ لگاتار ایک اور انجیو تھا اور ایک سبرنگ تھا تو یہ سب مل کے لگاتار موڈی امیش شاہ کو بی جے پی کو اور RSS کو گجرات دنگوں کے لیے اتردائی ٹھہرانے کے لیے لوگ لگاتار لگے رہے تھے اس کے بعد انہوں نے وہاں جو لوگ مرے ہیں ان کے نام پہ سات کروڑ روپیہ اکٹھا بھی کیا تھا جس میں سے ماتر دو کروڑ خرچہ کیا اور باقی جو ہے بڑھیاں دارو پینے میں بڑھیاں ویلا میں ٹھہرنے میں ریسورٹس میں جانے میں پرسنل کریڈٹ کارٹ کے ٹرانجیکشنز کے بل جو ہے دینے میں یہ سب میں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حالی میں ایک اور محلاتی جس نے کٹو پہ فنڈریج کیا تھا کوویڈ میں سائتہ کرنے کے لیے اور اپنے باپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اپنے بھن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا تو یہ وامپنتھیوں میں یہ کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کا ہسمنٹ جو ہے جاوید نام کا ہے یہ بھی جاننا اوشک ہو جاتا ہے اور اس کے انجیو نے یہ بات تھمنے نہیں دی کہ کیسے بھی کر کے چاہے evidence manufacture کرنا پڑے ہم آگے اس پہ چرچہ کریں گے documents forge کرنا پڑے اس کی بھی ہم آگے چرچہ کریں گے کیسے Congress کی جو ایک راجماتہ ہیں انہوں نے کیسے کچھ لوگوں کی team بنائی جس میں IPS officers تھے کچھ journalists تھے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے یہ جو ہندوتوہ کا دوبارہ جو revival عرب ہوا ہے اس کو کسی طرح سے اس کے نیتہ کو اوپر آنے نہیں دینا ہے اور اس کو ہم finish گجرات میں نہیں کریں گے وہاں ہم sessions court میں appeal کر کے یا وہاں کے تھانوں میں فائر کر کے نہیں کریں گے گجرات high court میں نہیں کریں گے ہم اس کو supreme court کے ذریعے finish کریں گے جہاں کے جج صاحب جی ایک آفتاو عالم نام کے جج ہیں جن کی بیٹی اور وہ سویم تیستہ سے تلوار کے کافی قریبی مانی جاتی ہیں جن کے اوپر رئیس پتھان نے اور کئی لوگوں نے یہ آروپ لگایا تھے کہ آپ کو اس پرٹیکولر کیس سے جو ہے باہر ہو جانا چاہیے ان کے بارے میں بھی ہم آگے وستار میں چرچہ کریں گے اور اس کا جو موڈی کو frame کرنے کی جو اس کی مطلب ایک campaign اس کا چلتا یہاں تک نہیں شاہین باغ تک چلتا ہے جہاں پہ اس کا ایک ویڈیو بھی آیا تھا کہ شاہین باغ کے لئے جب سپریم کوٹ نے دو interlocutors کو بھیجا کہ ان سے باتیں کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں مسلم مہلاؤں سے کہ کیا ان کی سمجھ چاہ ہے تب اس مہلاؤں کا ویڈیو آیا تھا کہ کوش کر رہی تھی کہ تمہیں کیا بولنا ہے کیسے رونا ہے کیسے گھنا ہے اور اس کا وکٹم کوچنگ کا کافی لمبا اتحاس رہا ہے اور اس نے اپنے انجیو کے جریے جتنے بھی ایسائی ٹی نے ویٹنیس پکڑے تھے اس کے علاوہ یہ ویٹنیس گواہوں کو لائیا اور اس کے لگاتار ان کو کوچ کیا کہ تم جھوٹ بولو سٹنگ آپریشن کا حصہ بنایا اور یہ پورا ایک اتنا ورہد جال پھیلایا کہ آدھونک بھارت میں اس سے براجال جو ہے کسی نیتا کو فریم کرنے کے لئے کسی رائٹس کے لئے اتنا براجال اور اتنے لمبے سمیہ تک ایسے کیس نہیں چلے ہیں جو انہوں نے چلانے کی لگاتار کوشش کی اتنا براجال جو ہے جو انیس سال تک ایک مقدمے کے روپ میں چلتا رہا سائی ٹی بھی اس نے خود مانگی تھی کہ سپیشل انویسٹگیشن ٹیم کا گٹھن ہو سپریم کوٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم گٹھن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایسٹی نے ایویڈنس دیئے اور لاشٹ فائنل ریڈنگ جو اپنی سبمیٹ کی تو اس کو کہا کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں سائی ٹی میں بھی کون کون لوگ بکے ہوئے تھے کیسے تیستہ نے اس کے اوپر لگاتار بھرشتہ چار کے آروپ لگانے کی کوشش کی مس اپروپری ایسٹی کے جو ہیڈ تھے راگ جی کو ہٹانے کے لیے لگاتار اس نے کوشش کی یہ سب پہ ہم آگے وستار میں چرچہ کریں گے اب ایک کیوریس کیس ہے جسٹس آفتاب عالم کا اس پہ تھوڑی سے ہم چرچہ آوش کر لیں کی جب یہ پورا معاملہ ہوتا ہے جب گجرات کے دنگے ہو جاتا ہے وہاں پہ نرسنگار ہوتا ہے وہاں پہ کانگریس کے ایمپی تھے حسان جافری تو اس کی وائپ جو ہے زاکیہ زاپری اس کو اس نے اپنے ساتھ کیا اور پھر بولا کہ تم اس پرٹیکولر جو گلورگ سوسائٹی میں جو ہوا انہتر لوگ مرے ہیں اس کے لیے موڈی اور امیت شاہ کو لوکل تھانے میں ان سے بولا کہ تم اس پہ لگاؤ الجام کی ان دونوں کا نام ایف آئیر میں ڈالے ایف آئیر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کہنے پہ نہیں ڈال سکتے اور خاص کر کہ جب اتنے ایمپورٹنٹ لوگ ہوں جو راجی کا مکھ منتری ہو تب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ حلہ کرنا شروع کیا کہ ہائی کوٹ چلے گئے اور بولا کہ ہمارا تو یہ لکھی نہیں رہے ہے نام ہائیر کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے ہزبین مر گئے ان کے ساتھ اتنے لوگوں کا نرسنگار ہو گیا ہائی کوٹ نے پھر کہ کم سکم ریٹن کمپلین تو تمہیں ڈال پڑے گا لکھت میں تو دو تو میں اسے کیسے کہ سکتے ہو کسی کا نام ڈال دے یہ جو بیر مینمم عالم کے پاس جا کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ موڈی کو ایف آئر میں اس کا نام نہیں ہے ہماری مدد نہ لوکل پولس کر رہی ہے ہم ہر طرف سے ہارے ہوئے ہیں اب انہوں نے کیا کیا یہاں پہ آفتاب عالم نے اس کے بارے میں ایک اور جسٹس تھے انہوں نے ایک ہی پاس کیوں چلے جاتے اس میں کچھ ہے اور اس کو ہٹایا جائے جسٹس ایم بی سونی انہوں نے کہا تھا یہ اقوار میں ریپورٹ آئی تھی کہ آخر ایسا کیا اس وقتی میں کی سارا کیس انہی کے پاس چلا جاتا ہے اب جب ایس ایس ایٹی کا گٹھن ہو گیا کہ پروب کریں ایس ایٹی کی بھی مانگ انہوں نے کی ایسا نیک ایس ایٹی کی مانگ اگریف پارٹی نے کی موڈی یا مچہ نے کی بھائی ہم نے نہیں کیا آپ ایس ایٹی کا گٹھن کیا جائے اور وہ پورا جائے گا اور وہ جا کے جا چے کہ ہم نردوس ہیں ایس ایٹی کے گٹھن کی مانگ بھی انہی کی طرف سے تھی اور جب گٹھن ہو جاتا ہے تب وہ لوگ جاتے ہیں اور وہ جب ایویڈنس کہتے کہ ہم نے بھائی کچھ نہیں ایسا پایا ہے کہ موڈی اور امیت سا کا نام اس میں ڈالا جائے اب اس سے چنتت ہو کر تیستہ سے تلوار پھر بولتی ہے کہ نہیں ہمیں اپنے طرف سے کوٹ جو ہے اپوائنٹ کرے ایسا ایسا ایٹی کو اسسسٹ کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے ایسا ایسا سکیوری ہوتا ہے دو لوگوں کو اس کوٹ نے بھیجا کہ آپ ایسا 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 کریں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا ایٹی نے جو فائنڈنگز دی ہے اور ایسا ایٹی سے دوبارہ سارے ایویڈنس کو بولا کی دوبارہ سے تم جا چو اور دوبارہ سے ریپورٹ دو تم ان سب پہ کہ تم نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے اور یہ دو لوگ جو تھے دونوں کریں کی بینا کسی ایویڈنس کے یہ بار بار آئیں اور آفتاب عالم کو بتائیں کہ نہیں آپ ایسا میڈیا کے تھرو اٹیک کرنے کی کوشش سے ہوئی ان پر الزام لگا دیا تیستہ نے ایک کیس کر دیا کہ یہ فنڈ کا مسی یوج کرتا ہے یہ بھرشت آچاری ہے اس وقت پر اتنا زیادہ حملہ ہوا کہ انہوں نے بولا ہے کہ میں بزنس کلاس چلنا بند کر دیا جب سرکاری پیسوں کا دروپی یوگ کر رہا ہے میں کھانا کھانے کے لیے باہر ریسٹورانٹ میں جانا جو ہے میں نے بند کر دیا کی یہ نہ کہیں کہ سرکاری پیسے پر دیکھو جا کے ہوتل میں اور یہاں پہ جا کھانا کھا رہا ہے اس طرح سے ایک پورا کیونکہ ان کو لگا کہ سرکاری جو فرم ہوگی آپ تاب علم کریں گے اور وہ تو اپنے آدمیوں کو رکھیں گے یہاں پہ ہوا کہ ایک آٹ رائٹ آدمی کو سرکاری چیپ بنا دیا گیا ان کے جو نمبر ٹو تھے وہ بھی ایک اماندار افسر ہی تھے تو اس کارن ان کا پورا گیم جو ہے وہ بگڑ نے لگتا ہے اب آپ دیکھئے کہ جب ہر ایک چیز یہ تیستہ کا فیل ہو جاتا ہے اور یہ صرف تیستہ نہیں ہے اس رج جہاں اس میں پھر آتی ہے جو موڈی کا انکاؤنٹر کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی اور اس کا خود کا انکاؤنٹر ہو گیا موڈی کا انکاؤنٹر سے مطلب موڈی کی ہتھی کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی اور اس پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس رج دیش کی بیٹی ہے اس کا فیک انکاؤنٹر ہوا کئی کیسز میں اس سمیہ جو ہو رہے تھے سب میں موڈی کو فسانے کی ساجی چل رہی تھی کسی طرح کہیں سے بھی ایک فائر ہو جائے اور فائر چلے گا تو پھر اب جب سنجیب بھار اس طرح کے لوگ پھر یہ جو شری کمار تھا جس نے نام بھی ناران جس کے اوپر ابھی جن کے اوپر ایک فلم آنے والی بھارت اپنا کرائیوجینک انجن کبکہ بنا لیتا ان لوگوں نے ان کو ایک سپیون آج کیس میں فسا یا کہ یہ دیش دروہی ہے گدار ہے لڑکی کے ساتھ گھومتا اور تمام ایک پوری کہانی گڑھی گئی اور بیس سال تک ایک وقتی کو جیل میں رکھا گیا اور اس سب مل کے کسی بھی طرح سے اور چونکہ یہ پولیس آفیسیل تھے تو انہوں نے جو کیا ہے اسے کسی طرح یہ موڈی کو فسان چاہتے تھے اب میں کیا کیا سائی ٹی میں چار پانچ جو جا جا فری کے مادیہم سے تیستہ ستلوار نے لگایا اس پہ ہم نیوجیت پورا تھا اور پھر موڈی نے اس کو روکنے کے لئے کچھ نہیں کیا کیونکہ موڈی کو پہلے سے knowledge تھا کہ اس میں ستھ کار سیوک آ رہے ہیں اس ٹرین میں اور ہم اس کو پھوک دیں گے جس کے بعد دنگے آرم ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا یہ زاکیہ جاپری کی طرف سے تیستہ سیتلوار کے انجیو نے کیا ہوا تھا میں ایک یہ مدہ تھا میں چار پانچ جو مدہ ہیں ان پہ ایک ایک کر کے اس کا ریبٹل جو سیٹی کی جانچ میں آیا وہ میں آپ سپسٹ سبدوں میں سمجھانا چاہوں گا کسی کو بھی پتا ہو کہ 69 car سے وقت ایک باغی میں آ رہے سارے ایک باغی میں یہ کسی کو پتا نہیں تھا اوپر سرکاری روپ پہ تو کسی کو پتا نہیں تھا اس کے بعد جو تھیوری آئی جس پہ لالو یاد اپنے کمیسن بٹھا کے یہ ثابت بھی کروا دیا کہ سادھو لوگ گانجا پی رہے تھے وہاں پہ سیلنڈر تھا اس سے لگی اور پورا باغ جل گیا اس پہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ٹرین کا کمپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ایک ٹرین میں نو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور اس میں سمبھو ہی نہیں ہے سلنڈر بھی سارے کے سارے لوگ جل جائیں یہ سمبھو ہے یہ پورا تھیوری دیا گیا کہ گیٹ اندر سے لاک کر لیا گیا تھا باہر سے کوئی کر ہی نہیں سکتا پورا کر یہ بنانے کوشش کی گئی تھی کہ انہی لوگ نے کیا تو یہ خارج ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا بھیتر سے آگ لگائی گئی اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کی موڈی نے کچھ نہیں کیا موڈی نے اسی وقت جو ہی یہ گھٹنا گھٹی اور اس کے دو تین گھنٹے کے اندر آرمی کو کال کر لیا تھا کی آرن فورسز کو بھولا آجائے اور آرن فورسز آئیں گے اور جتنا جلدی مطلب رائٹس کو کنٹین کیا جا سکے موڈی نے بہت کچھ کیا جس پہ ہم آگے اور بھی ستار سے چرچا کریں آرمی کا پولیس کا اور باقی لوگوں کا اس میں کیا رول تھا اس کے بعد سنجیب بھٹ اور حرین پانڈیا دو لوگوں کے بارے میں تیستہ ستلوار بتاتی ہے اور ہن دونوں لوگ نے خود بولا کہ میں تو اس وقت موجود تھا جب موڈی نے یہ پورا پلان بنایا بولا کہ تین دن تک ہندو وں پانڈ سے 25 کلومیٹر دور تھے یہ کیسے پتا چلا یہ ان کے سیل فون کے لوکیشن سے پتا چلا کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت ان کا فون کہا پہ تھا تو اس سے ساویت ہو گیا کہ یہ لوگ میٹنگ میں تھے ہی نہیں انہوں نے اپنے من سے کچھ باتیں بتا دی اور جو میٹنگ ہوئی تھی وہ صرف چیپ منسٹر اور جو سرکشہ سے سمبند دی ادھکار اس میں cabinet منسٹر بھی allowed نہیں تھے ان کے بیچ میٹنگ جب بھی اس طرح کی ہوتی ہے تو اس کا میٹنگ تھے اب تیسرا آدمی جو تھا اس بھی سری کمار جو ہے اس نے کہا کہ موڈی نے پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے یہ آدمی اس کا اتحاس صندوق رہا ایک تو نامبی نارائن والا میں نے بتا دیا کہ اس آدمی نے کتنا گھٹیا کام کیا اس نے پہلے دو ایفیڈیویٹ جو ڈالے تھے اپنے اس میں اس طرح کا کچھ نہیں تھا کہ موڈی نے ایسا کلیم کیا جب نامبی نارائن والا کیس آنے لگتا ہے اور اس کے پرموشن پہ جب روک لگا دی جاتی ہے اس کو من چاہ پرموشن نہیں ملتا ہے تب یہ تھرڈ ایفیڈیویٹ میں یہ شری کمار جو ہے یہ بتاتا ہے کہ موڈی نے کہا ہم سے پولیس کو کچھ نہیں کرنا ہے جو ہو رہا ہے ہونے تو یہ نہیں تیستہ ستلوار کے کلیم کو آثنٹیکیٹ کرنے میں اس آدمی نے اپنے سپیریئرز کے سٹیم کا یوز کیا ڈیپارٹمنٹ کے مہروں کا سیل کا اپیوگ کیا ڈاکیمنٹ فورج کیے اپنے حساب سے منٹس آپ میٹنگ یہ سب تیار کیا گلت لوگوں کا بیان یہ سب کہا کہ مہر لگا کے سیل لگا کے اس نے جو کوٹ تک میں جمع کیا جو بعد میں سارے فرجی ثابت ہوئے اس کے بعد چوتھا جو تھا وہ یہ ہے کہ تحلقہ کا ایک سٹنگ آپ ریشن ہوا تھا اس نے سٹنگ آپ ریشن کیا تھا اس میں کثیت طور پہ ایک vhp بندہ اور ایک بجرنگ دل کا آدمی ان دونوں نے کلیم کیا کہ ہمیں پہلے جانکاری تھی اور ہم نے جو ہے ایک پورا گن فیکٹری موڈی جی نے بنوا کے رکھا ہوا تھا وہ پہ گن ہتھیار سارے اکٹھا ہو رکھے تھے اور ہمیں بتایا گیا تھا اور مجھے موڈی نے ڈائریکٹ میں ان کے touch میں تھا اور مجھے ان سٹرکشن تھے کہ 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 کیا کیا کرنا اب اس پہ کیا ہوا کہ پھر ان کا کال رکار اور یہ سب باقی چیز ایویڈنس لائی گئی تو پتا چلا کہ ان کا چھوٹے اسطر کی لوگ کاری کرتا تھے کہ ان کا موڈی سے سمپرک ہونا سمبھا نہیں تھا دوسری بات سرکار کے سپریم کوٹ دورہ اپوائنٹڈ ایسائیٹی کو یا پولیس کو وہ گن فیکٹری آج تک نہیں ملی ہے جس کا کلیم کیا گیا تیسری بات آسیس خیطان نے ان لوگوں کو بعد میں انہی دونوں کو جو یہ لوگ تھے اسے پوچھا گیا کہ کہاں ہے گن فیکٹری دکھا بعد میں بولا کہ ہمیں تحلقہ والوں نے بولا تھا کہ ہمیں ایک جوسی سٹوری چاہیے سینسیشنل سٹوری تو اس کے لئے تم جتنا کہانی بنا سکتے ہوں اب تحلقہ جسے میکزین جس کا آپ کو یاد ہی ہوگا ترون تیج پال اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ لفٹ میں کیا کر رہا تھا دوسرا ایسے میکزین جن کا پورا بزنس موڈل ہی تو انہوں نے اس وقت بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی سٹنگ تک کو انہوں نے سٹیج کیا اور ایسا نہ پہلی بار نہ انتیم بار حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا جن یو میں جو 5 6 اور 7 جن وامپنتی چھاتروں نے کیا تھا اور چھاتراؤ نے اس میں بھی انہوں نے سٹنگ آپریشن کے نام پہ بولا کہ فرسٹ یر کا چھاتر وہاں پہ تھا گریجویشن کا اور اس نے سویکار کر لیا کہ میں نے پورا بھیر بھلائی تھی اور میں ہی سب کو ارنج کر جن یوں میں پہلے ورس کا چھاتر وہ پورا مار پیٹ اتنا لارج سکیل وائلنس ہونا تھا تو ان کا ایک اتھیاس رہا ہے کہ سٹنگ آپریشن کو بھی یہ لوگ سٹیج کرتے ہیں اب دیکھئے اب کیا ہے کی جب دنگے ہوئے تو کیا کیا ہوا دنگوں کی جڑ میں کیا تھا ان سٹ کار سیوکوں کو سونی یو جی طریقے سے پوری باغی کو جلا دیا جانا اب یہ انہوں نے اس باغی کو تھا رہا دیکھا تب کیا یا ان کو انٹل تھا انٹل مطلب ان کو پتا ہوگا کہ کار سیوک کار سیوک کر کے لوٹ رہے کہ سی لوٹ رہے اور یہ تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے بھلے پولیس کو یہ بات پتا نہ ہو اب جیسے کملے اس تیواری کے ہتیا کیسے ہو جاتی ہے گجرات سے آدمی چلتا ہے وہ کہاں جائے گا کہاں سے ڈببا لے گا مٹھائی کا اس میں چاکو رکھے گا پس تول رکھے یہ یہ سارا کر کے جب ان کا اپنا لوکل نیٹورک اتنا سٹرانگ ہے تو دوہزار دو میں گودھرا کے لئے جو ٹرین چلتی ہے ایو ادھیا سے یا آج کے بھی ٹائم میں کہیں چلے تو یہ لوگ اتنی جانکاری جھوٹا لیتے ہیں اور پھر انہوں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی اور یہ ویسا سمودھائے ہے جو دنگوں کے لئے پرپیچولی پریپیرڈ رہتا ہے ہمیشہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ دنگے ہوں اور یہی ہوا وہاں پہ کہ ایک ٹرین رکھتی ہے انہوں نے آئیڈنٹی فائی کیا کہ کس باغگی میں یہ بھگو آوستر پہنے ہوئے کارسیوک ہے اس کو پوری طرح سے آگ لگائی گئی اور یہ سنشت کیا گیا کہ ایک بھی آدمی بھاگ کر بچ نہ سکیں اس کا مطلب یہ کہ اس کو گھیر کر آگ لگائی گئی تھی اور انہوں نے تب سوچا کہ جو ہوگا جب ہندو نکلیں گے تو ہم بھی سڑک پہ ان کا حساب کر دیں گے کیونکہ ہماری تیاری اچھی ہے دربا کی ان کا نہ صرف گدھرہ میں بلکہ پورے بھارت میں ادھکتر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یا بھول جاتے ہیں کہ جو چھوٹے دائرے میں جہاں پہ تمہاری جن سنکھیاں ادھک ہے تو تم اپنے اندر کے لوگوں کی ہتھی تو کر سکتے ہو پلاننگ کر لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ اس دائرے کے باہر کا جو دائرہ ہے وہ کس دھرم کے انوائیوں کا ہے اور ان کی سنکھیاں تم سے زیادہ ہے اب جب لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ جو شب آ رہے تھے وہ چھوٹے بچے مہلاؤں اور پرشوں کے انسٹھ شب جلا کر اسے کہتے ہیں کوئلہ بنا دیا تھا اس طرح کے شب آنے لگے تب لوگوں میں آکروش پھیلتا ہے اور تب دنگوں کا پتیتر جو ہے کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے جلا یا تھا اس کے بعد پھر یہ تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد پورے راج میں دنگے پھائلنے لگتے ہیں اب یہاں پہ ایک کلیم جو آتا ہے اور وہ ایک لیٹنین جنرل جمیر الدین تھے انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا جکھر کیا ہے اور جس کتاب کا حامید انساری نے کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ آرمی بھولانے کا آرمی کے لیے آیا ہم چلتے ہیں یہاں سے اور جورج فرنانڈیز جو رکشہ منتری تھی ان کے اپستیتی میں ان کے انسار کہ یہ پہنچ گیا احمداباد اور پہنچے تو وہاں جو پرومیس کیا گیا تھا اس ٹیٹ گورنمنٹ کے اور سے کہ ہم آپ کو لوجسٹک یعنی ہم ٹرک یا جو بھی ہے باقی چیز اپل بھائیں وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں اور پورے ایک دن دنگوں کے دوسرے دن یعنی ایک مارش دو ہزار مردوں کو پورے دن بھکاو لیپٹنین جنرل جمیر الدین آرمی جو ہے ایر سٹریپ پہ بیٹھی رہی اور انہیں جو ہے گاڑیاں نہیں پروائیڈ کر آئی گئے انہوں نے بولا کہ ہمیں جب بولا گیا کہ ہمیں جتنی ادھک سنخیہ میں آرمی پرسن کو وہاں پہ اتار سمبب ہے اتنے کو ہم اتار دیں تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہمیں دلی سے وہاں جانے میں تو دو دن لگ جائے گا اگر ہم روڈ سے جائے تو پھر انہوں نے بولا کہ نہیں ایئر فورس ہماری مدد کرے گی اور ہم آپ کو ایئر ڈروپ پہ کر دینی ہوگی کہ جب پورا شہر دنگوں کی چپیٹ میں ہو تو آپ کتنی گاڑیوں کو اور کیسے موو کر سکتے تو ہو سکتا ہے اگر ان کی بات بھی ہم صحیح مان لیں تو بھی اس میں ایسا نہیں کہ سکتے ہیں کہ نہیں گاڑی بھیجو ہی نہیں آرمی بھالے وہ ہیں وہ بیٹھے رہے یہ بھی ہو سکتا ہے سمبب ہے کہ ان کے پاس جتنی گاڑیاں ہوں گی دنگوں میں گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں دوسری ان کے پاس اپنی جتنی پولیس فورس جہاں جہاں سے بھی ہو گی جس کے قارن ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ تک لجسٹیکل سپورٹ جو ہے نہیں پہنچ پایا ہوں اب یہ پہ ایک بات اور آتی ہے پولیس کو جو بولا جاتا ہے کہ نہیں جو یہ ربی شریف کمار جو کلیم کر رہے ہے کہ پولیس کو کچھ نہیں کر نا تھا نریند موڈی نے اس دن تین جو پاس کے سٹیٹ تھے نیوڑنگ سٹیٹ ان کو بولا کہ ہمیں ایڈیشنل فورس جتنی جلدی ہو سکتی ہے بھیج اشوک گیلوت دیگوی جائے سنگھ مدی پردیس کے مکھے منتری گیلوت راجستان کے ہوگے مہار راست کے تینوں کانگریس کے چیف منیسٹر تھے اور تینوں نے کوئی ایڈیشنل فورس نہیں بھیجا یہ بھی ہمیں دیکھ چلنا ہوگا کہ آخر کانگریس نے کیوں نہیں بھیجا پولیس آخر کیا ان کی ویوستہ رہی ہوگی اس کے آت پھر لالو کی تھیوری آتی ہے لالو نے جو ہے تورنت آنن پھانن میں کمیٹی بنائی اور بول ہو جاتا تیستہ کی تھی جو انہوں نے کہا ہے کہ مائنورٹی جو ہے وہ اس دیس میں اس کے لئے خطرہ نہیں ہے خطرہ اس دیس کے لئے ہے بھاج پا اور آر ایس ایس ان دونوں کی آئیڈی ایس دیس کو لوگ تن تر کو برباد کر دے گی اور ان لوگوں نے دنگے کو بھڑکانے کے لئے یہ پورا آگ لگایا تھا اور اس کے آد ہندو تیاری میں بیٹھے تھے اور ان کو دیا گیا اور یہ دنگے ہوئے اور اس میں اتنے لوگ مرے تیستہ کے جو مین جو جو تھے دو تین کیسے جو اس وقت آئے تھے آپ کو یاد ہوگا کی ایک کو سربانو کر تھی مہلا جس کے نام سے کلیم کیا گیا کی اس کے پیٹ میں گھر بطی تھی اس کا پیٹ کاٹ کے اور اس کے بچے کی ہتیا کر دی ہندو تو بادی گنڈوں نے دنگائیوں نے اب ان کا جس ڈاکٹر نے پوسٹ موٹم کیا تھا اس نے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری کہانی دنگوں کو ایک بھائیوہ روپ دینے کے لیے اور ہندو کو جتنا کرور ہو سکے یا دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ کتنے کرور ہیں کہ گروتی مہلا کو نہ مارتے بلکہ اس کے پیٹ کے بچے کی بھی ہتیا اس طرح دوسرا ایک اور بات ہے ایک فورین رائٹر نے جو پورا observe کرا تھا اس نے بتایا کہ احسان جعفری اس نے لوکل اس کے جو بھی کانگریس کے لوگ تھے ان سب کو کال کیا تھا اور وہ آئے نہیں کیونکہ وہ اس بھیڑ کا حصہ تھے جو مو جو ہے فیلی ہوئی تھی جو دنگائیوں کا ایک طرح سے کھ سکتے ہیں کہ دنگا میں آمنے سامنے یہ لوگ تھے تو اس بھیر میں اس کے اپنے پارٹی کے لوگ تھے جیسے دلی میں دنگے ہوئے تھے اور اس میں دکھا کہ سمدھائی ویشیز کا ویکتی بیٹھا ہو ایسے سر پکڑ اس کو کو پکڑا تھا اسی طرح موہن نرسنگ کیس کا معاملہ آتا ہے وہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی وہاں سے لگاتار فائرنگ کی جاری تو بعد میں دکھا گیا کہ وہاں پہ تو ایک اوٹو والا تھا بولند سہر سے آتا اوٹو چلانے بچارے کو مار دیا تو یہ پوری کہانیا سٹل فوٹوز کے جاری جو تصویر ہوتی ہے کہ اس سے آگے کیا ہوا پیچھے کیا ہو کسی کوئی مطلب نے احسان جا پرے ایسے کہ باپ رہے باپ مسلمان کو مار دیا اس طرح کے کلیم کیے جاتے ہے اس کے بعد جس حساب سے پدم پورسکار دیے سٹلوار کو پدم سٹلوار ملا ہے اسی طرح آپ اگر لسٹ دیکھیں گے اس سمیہ دو چار سالوں میں کس کو یو پی گ پدم سٹلوار دیا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک پورا کیمپین کیا ہوئے تھے کسی بھی طرح سے موڈی کو بھا جب رس کو دی گولا ہے گرگٹ جا رہا ہے گرگٹ سے آپ کو پتا یہ مسلمان سمودائے کو کتنی مطلب سمسیہ ہوتی ہے تو یہ سہرہ کر کنہ نے دیا اور اس کو سپریم کوٹ نے دست بن میں فینک دیا کہ کالپنی ویچاروں اور فرجی کے اپنے من کے جو ادھگار ہیں اس کو تتھون آکے اس میں لکھا گیا اس کا انویسٹیگیشن سے یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ مہدی حسن نام کا ایک بندہ ہے اس نے رانے یعوب کا اور وہاں پہ دوسرا وقت جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اس سے پوچھا اس پس روپ سے اگر تمہارے پاس ویڈیو ٹیپ ہے جو تم کلیم کر رہی ہو تو تم نے کیوں نہیں ویڈیو ٹیپ آج تک چلایا ہے کس کو دینا چاہ رہے ویڈیو ٹیپ آلٹ نیوز کو دے دو ڈی ٹی وی بی بی سی کو دے دو سب تو دے دو وہ ہی چلا دے گا تم چھاتی پہ لے کے بیٹھی ہوئی کیوں اس سارے ٹیپ کو اس کا کیا کر نا ہے پہننے ویڈیو ٹیپ وہ تو ٹیپ ہے ویڈیو ٹیپ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اور ویڈیو ایویڈنس اگر ہوتا تو ابھی تک یہ پورا گیم بدل چکا ہوتا جو کی ابھی تک سیشن کوٹ سے لے کے ہائی کوٹ سپریم کوٹ سائی ٹی سب نے ایک سور میں بولا ہے کہ ایسا کو ایویڈنس نہیں ملا بھاجپا کی آر ایس ایس کی آمیت شاہ کی سن لپتہ جو ہے اس میں ثابت کی جا سکے اسی کارن سے آپ دیکھ آر فا کا ٹویٹ پر لیجیے اس نے کیا لکھا ہے ران ایوب نے تو لکھ دیا اس کا پورا کتاب بھی اس پر جیوارے پر بیش تھا تو سردیسائی کا پڑھ لیجیے رویس کمار کا سبا نقبی کا ان لوگوں کے ٹویٹ اور پوسٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ویتھت ہیں صدار تور راجن جیسے لوگ جو US citizen ہیں اور وہ گجرات پولیس کو آج بھی اکیوز کر رہا ہے دلی میں بیٹھ کے یہ چھاپ رہا ہے گجرات پولیس نے ہزار سے ادھک لوگوں کا نرسنگھار ہونے دیا اس طرح کی باتیں آج بھی لکھی جا رہی ہے ممبائی پریس کلب تیستہ ستلوار کے ارسٹ پہ جو ہے گیان دی رہے وہ کہا سے وہ کیا جنرلسٹ ہے وہ کیا ہے اس نے پچھلے پندرہ بیس سال میں کیا ایسا کیا ہے آپ ان ساری سنسطھاؤں کو انٹرنیشنل ایجنسیز کو جنہوں نے اپنے نام میں ہیومن رائٹس اور یہ سارا چیز لگا رکھا ہے ان سب کا آپ دیکھیں گے کہ یہ اب جو ہے وہ ہی کر رہے اپنے ہی لوگوں کے دوارہ اور اس کے بعد بھی جب فیوریول ریزلٹ نہیں آتا ہے تب یہ سنسطھا کو ہی نکار دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر وہ ہی آرہا ہے آپ پرساند بھوشن کو پڑھ لیجیے اس کے ٹویٹ پڑھ لیجیے وہ کیا کر رہا یہ یہ سارے لوگ ایک کے بعد ایک ابھی بھی جو فائنل ہوتا ہے نا انتیم میں کچھ نہیں ہار گئے تو ماں بہن کی گالی ہی سئی کچھ تو ہم دیکھ ہی جائیں گے تا کہ جائیں کہ ناہی we fought bravely تو یہ سارے چرکٹوں کا جو گروہ ہے لمپٹوں کا یہ سب ملکر اب یہ ساویت کرنے پہ تولے ہوئے ہیں سپریم کوٹ برباد ہے اور بک چکی ہے دوستو یہ لوگ لگے رہیں گے کیونکہ وام پنتی ہمیشہ سب کچھ جانتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ڈینائل موڈ میں پروجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ہی سچ ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہمارے ویچاروں سے ولگ ہیں وہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں چور ہیں تو آپ کو اگلے تین چار دنوں میں لگاتار ابھی ایسے دارت ورد راجن ہو یا ایسے پورا لمپٹوں کا گیرو جو ہے پورانے فائل اکھارے کہ فلانے نے کیا کہا تھا ڈیم موڈی کے مطلب در ویرودی ہوں گے گھنا کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان کو اسی طرح سے مطلب مجھے لے کے پڑھ مجھے لے کے سنیے جیسے کی گجرات کی جنتہ نے سنا تھا پڑھا تھا 2002 اس کے آدھ سات اس کے آدھ بارہ میں نینید موڈی کو لگاتار اس آشا اور امید کے ساتھ لگاتار اپنے مطوں سے آگے بڑھاتی رہتی ہے جو ہندوؤں کے لئے کھڑے ہیں ہندو کے لئے کھڑے ہیں ہمارے مندروں کے لئے کھڑے ہیں ہمارے سمودائے کے لئے کھڑے ہیں جو مجھورٹی ہو کر بھی مائنورٹی دوارہ اتھپیڑت ہے اور ہر جگہ ہر سال دو سال پہ دنگوں کے دوارہ یا کسی انی طریقوں سے نیچہ دکھائے جاتا رہا یا ہنسا کے مادیم سے لوگوں کو کٹا جاتا ہے لب جہاد کے مادیم سے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے ہندووں کے پریکٹس پہ سب پر انہوں نے ایک جھوٹ ہو کر حملے کیے ہیں اور ہمارے ہی کچھ پتت لوگ جو ہیں جن کے نام میں ہندووں کے نام ہیں وہ ہی ان کی مدد میں خرے ہوتے ہیں وہ ہی ان کا سمرتھن کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں فوکس ہو کر یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم ان سنسطھاؤں پر ریلائی نہیں کر سکتے جو ایک مدد پر بیس سال لیتی ہے ایک مدد پر ستر سال لیتی ہے اور اتنا سمیہ لے کر نیائے دیتی ہے نہیں ہمیں اپنے آپ کو اور بھی سشکت بنانا پڑے گا تا کہ ہم اس استطی میں نہیں پہنچے کہ کوئی ہمارے مندیروں پر کوئی ہمارے سمدائیوں پر دنگوں کے مادیم سے کوئی اورگنائز کرائیم کے مادیم سے چاہے لفظ یاد ہو یا اس طرح کی چیزیں ہو ہمارے سمدائی کو اپنا نشانہ بناتے رہے جوڑنے کے لئے بہت بہت آبھار ہماری سہایتہ کرتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے نوٹفکیشن بیل دبا دیجئے بہت بہت آبھار نمسکار موسیقی